کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان میں پنکوں کے پر تین اور دوسرے ملکوں میں چار کیوں ہوتے ہیں؟ جانیے اس کے پیچھے کا وہ راز جو آپ کو پہلے کبھی نہیں معلوم ہوا ہوگا گرمیوں کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے اب یقیناً آپ کے گھروں کے پنکے بھی چل پڑے ہوں گے ویسے تو ابھی مارچ چل رہا ہے مارچ میں پنکوں کا چلنا پوسیبل بھی ہے اور ایمپوسیبل بھی کچھ لوگ مارچ کے مہینے سے ہی پنکے چلانا شروع کر دیتے ہیں ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں جن پر ہم دھیان نہیں دیتے لیکن ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اہم وجہ یا راز پوشیدہ ہوتا ہے آج ہم آپ کو چھت پر لگے پنکوں کے بارے میں کچھ دلچسپ پہلوں سے آگاہ کرنے والے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان میں پنکوں کے پر تین ہوتے ہیں اور جبکہ دوسرے ممالک میں چار ہوتے ہیں؟ ایسا کیوں ہیں؟ پاکستان میں پنکوں کے پر تین اور دوسرے ملکوں میں چار کیوں ہیں؟ دراصل یورپی ممالک امریکہ وغیرہ میں چار پر والے پنکے ایسی کی کمرہ ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں ان پنکوں کے چاروں پر پوری قوت سے ایسی کی ٹھنڈا کو پورے کمرے میں پھلا دیتے ہیں اور اسے چاروں طرف گھماتے رہتے ہیں جبکہ پاکستان میں اگر بات کریں تو ہمارے ملک میں تین پرو والے پنکے صرف گرمیوں میں کمرہ ٹھنڈا کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں تین پرو کی وجہ سے ان کے وزن ہلکے ہوتے ہیں اس لئے یہ تیزی سے گھوم کر زیادہ ہوا پیدا کرتے ہیں اور ساتھ میں بجلی بھی کم زائع کرتے ہیں تو دیکھا آپ نے پاکستان میں تین پرو والے پنکے کیوں استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ یہ پنکے کا وزن کم رہے اور بجلی کم زائع ہو